چند روز قبل ایک کلپ چھوٹا سا اہل سنت کے ایک بزرگ عالم کا دیکھا ہے یہ پاکستان کے ہی ہیں ابھی موجود ہیں اور بہت عالی بہت جانانا عظیم ایک اہل سنت کے اور مؤلف ہیں لبنانی ہیں لبنان کے ہیں لیکن سنی ہیں مؤلف عالم نہیں ہیں سکالر ہیں دانشگاہی زہرن دانشوار ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی ہے بہت خوبصورت کتاب ہے وہ اور اس کے اندر یہی لکھا ہے عظمت روح حسین عظمت ذات حسین کس قدر عظیم برجستہ ذات ہے امام حسین علیہ السلام کیا عظیم اقدار ہیں وہ اہل سنت کے پاکستانی عالم اب معلوم نہیں انہوں نے اس لبنانی عالم سے یہ جملہ لیا یہ خود ہے انہوں نے لگتا ہے خود اپنا ہے انہوں نے لوگوں کو اپنے ہم مسلک اپنے وطنی مسلمین کو اپنے سلسلے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بتاؤ یزید نے امام حسین سے کیا مانگا تھا اور امام حسین نے کیا انکار کیا کیا نہیں دیا یہ نیٹ پر موجود ہے یہ کلپ موجود ہے یہ سن سکتے ہیں آپ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یزید نے امام حسین سے ووٹ مانگا تھا اور امام حسین نے ووٹ ہی نہیں دیا سارا مارکہ یہ تھا اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ ووٹ کیوں نہیں دیا انہیں اپنی حکومت کی تائید مانگی ووٹ ہوتا ہے انہیں اسی کو ووٹ کہتے ہیں ووٹ کا مطلب ہے یعنی تائید کرو مان لو حمایت کرو سات دو اور یہی انہوں نے مانگا کہ ہماری حکومت کی تائید کرو مان لو اور یہی امام حسین نے نہیں دیا ان کو ووٹ ہی نہیں دیا عوضہ تو نہیں دے رہے تھے یہ تو نہیں کہہ رہے تھے امام حسین کو کہ آپ یہ عوضہ لے لیں آپ یہ چیزہ میں دے دیں فقط یہ کہہ رہے تھے بیعت کر لو بیعت کسی حکومت کسی حاکم کسی حکمران کو حاکم مان لینا کسی کو بیعت کہنے ہیں کسی بھی ذریعے سے ووٹ ڈال کے ہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہو کوئی خط لکھ کے ہو یہ بیعت ہی کہلاتا ہے ووٹ بیعت ہے یہ عالم دین یہ بزرگوار اہل سنت کے اپنے مجمع کو اپنے مخاطبین کو فرما رہے ہیں کہ یہی تو مانگا تھا امام حسین سے یزید نے ووٹ مانگا تھا اور امام حسین نے یہی کہ اب ووٹ ہی نہیں دیا انکار کیا کہ نہیں دے سکتا یہ ووٹ کیوں نہیں دے سکتا وہ یہی جملے انہوں نے پڑے کہا اس لیے کہ امام حسین نے جواب میں دیا میرے ووٹ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ تو فاسق ہے فاسق ہونا کافی ہے تو فاسق ہے آدل نہیں ہے اس وجہ سے نہیں دے سکتا تجھے ووٹ اور ووٹ نہ دینے کی اس نے قیمت مانگی کہ ووٹ نہ دینے کی قیمت تمہارا سر ہے امام حسین نے سر دے دیا فاسق کو ووٹ نہیں دیا یہ کون کہہ رہا ہے یہ امام حسین کو وسیلہ نہیں مانتا نہ شفا کا نہ بچے کا یہ امام حسین کو عصوہ بان رہا ہے عصوہ بنا کر پیش کر رہا ہے اپنی قوم کو کہ بھائیو یہ کربلا کا جھگڑا سارا یہی جھگڑا تو تھا ایک حکومت تھی حکمران اور اس کو تعاید چاہیے تھی اس کو حمایت چاہیے تھی اس کو ووٹ چاہیے تھا اس نے سب سے لے لیا نوازہ رسول سے بھی مانگا انہوں نے نہیں دیا اور ووٹ نہ دینے کی سزا دی پورا کمبہ زبا کر دیا اور انہوں نے زبا ہونا پسند کر لیا لیکن تسلیم نہیں ہوئے یہی جملہ ہے کیا تو مجھے یزید کی بیعت کا حکم دے رہا ہے جبکہ یزید فاسق انسان ہیں بس کافی ہے امام حسین کی منطق امام حسین کے مذہب میں فاسق کو حاکم نہیں مان سکتے اگر مکتب حسینی بھی ہم نے سنا ہوتا فرمان حسین ابن علی سنا ہوتا یہ جنگ تھی کس کی کس جملے پر شروع ہوئی دلیل یہ تھی کہ یہ فاسق ہے موسیقی 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 موسیقی